امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کو دبانے کی کوشش کی ہے اور اس سے کیا پاکستان کا نقصان ہوگا یا امریکہ کا اور پاکستان پر بھی ویسے ایران کی طرح معاشی پابندیوں کی طرف معاملہ لے جانے کی پوری کوشش کی جارہی ہے اور کیا اس کی وجہ کہ پاکستان چین کے کیمپ میں پاکستان کو سزا دینے کی کوشش اور کیا ہمارے جہری پروگرام پر بھی ایران کی طرح اب نظر رکھی جائے گی ہندوستان کو اس سے کیوں خوشی ہو رہی ہے اور یہ جو بل امریکن پارلیمنٹ میں آج پیش ہو رہا ہے کانگریس میں اس سے کیا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف چین میں بھی ایک بڑا قانون منظور ہوا جس میں بہت طرح میم ہوئی اور شی جی پنگ کو مکمل اگریسیف پولیسی کے ساتھ تمام قوانین تمام اختیارات دے دئیے گئے اب چین پاکستان اگریسیف پولیسی کیا ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین امریکہ کے آپ کو پتہ ہے ابھی ایک ریسنٹلی آج ایک بل پیش کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کو نیٹو کے ان ممالک جو کہ اس گروپ کا اتحاد کا مستقل رکن نہیں ہے ان میں سے پاکستان کا نام نکالے جانے کے لیے بل پیش کیا جا رہا ہے پڑوسی ملک میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں بڑی بڑی ہیڈلائنز آ رہی ہیں جی کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ یہ جو نیٹو کا اتحاد ہے اس میں جو غیر مستقل ممبر ہیں وہ ہوتے گئے یہ اتحاد امریکی اور یورپی ممالک کے درمیان ہے اس میں امریکہ نے کوئی تیس کے قریب ممالک کو اس اتحاد میں شامل کیا ہوا ہے اس اتحاد سے امریکی فوج کے ساتھ آپ مکمل طور پر کام کر سکتے ہیں کوریا سے لے کر ارجنٹائن تا کی ممالک اس میں بہت سے شامل ہیں ابھی ریسنٹ برازیل کو بھی شامل کیا آسٹریلیا، مصر، جاپان، اسرائیل یہ بھی اس میں شامل ہیں پاکستان کو دوہزار چار میں شامل کیا گیا تھا اور دوہزار سترہ میں اس کا مکمل سٹیٹس بھی دیا گیا تھا اب یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے جو اتحادی ممالک اس میں شامل ہیں وہ امریکہ سے اصلاح خرید سکتے ہیں پھر نہ صرف اصلاح خرید سکتے ہیں بلکہ اس کے اندر تبدیلیاں بھی لاسکتے ہیں اس کی رپیر، اس کی مینٹیننس، اس کی عرائش کرنا اس کو اپگریڈ کرنا، اگلے لیول تعلیٰ کی جانا تربیت کے لیے آنا یہ تمام کی تمام چیزیں اس پیکج کا حصہ ہیں یہ ممالک دیفنس دپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ بل بھی لے سکتے ہیں یہ اس میں اگر آپ نے کوئی جہاز خرید ہے اور اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں سہولت ملے گی مشکل حالات میں جنگ کے دوران سپلائی میں، رسد میں اس لجسٹک سپورٹ دینا یہ تمام اتحادی ممالک اور امریکہ مدد کرتا ہے اگر آپ ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں یا ایون جاسوسی میں سیٹلائٹ کے نظام میں آپ کرنا چاہیں آپ کی کوسٹ بچانے کے لیے اتنے بہت سارے ممالک کے اتحاد آپ کو سستے دموں میں ہتھیار مل سکتے ہیں یہ وہ صرف ان ممالک کے لیے بیسیکلی جو ہے وہ آپشنز دی جاتی ہے اور جوری اتھیاروں کے لیے سب سے بڑھ کر آپ یورینیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس اتحاد کے جو غیر مستقل رکن ہیں ان کے لیے فائدہ کیا ہو سکتا ہے اب امریکی کانگرس میں یہ بل پیش کرنے کا مقصد پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی میں دو سے تین سال میں ایک بڑا مومنٹم بڑا چینج آیا عمران خان کی حکومت آئی انہوں نے امریکہ سے تعلقات پر ایک سمت تیہ کر سٹریٹ یہ کہ نو مور اب آپ کی ایڈ نہیں چاہیے ہمیں ٹریڈ چاہیے ہم آپ سے تجارت چاہتے ہیں آپ سے کسی قسم کا تعاون ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو ایک نکتہ افغانستان تھا اس کے علاوہ امریکہ کو پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں انہیں ہماری تجارت میں ہماری معیشت میں ہماری سیاست میں اس طرح کی دلچسپی نہیں ان کے لئے نکتہ صرف اور صرف افغانستان تھا اور اب امریکہ کو صرف ایک ہی دلچسپی ہے وہ ہے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اور عمران خان نے یہ سٹائل اپنا بنایا اگریسیف پالیسی دکھائی سٹریٹ فورڈ کہا کہ ہمارا تو بھئی جینا مرنا جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے نہ کوئی ٹال مٹول نہ ٹھک ٹھکور صدی صدی بات یہ کر دی کہ چینہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے اب ہم اس گروپ میں نہیں ہو وہ پھر بار بار بتایا بار بار یہ کہا جس فورم پر کہ چینہ کی بارے میں بات کی اور امریکہ میں بھی پھر صاف صاف یہ بات آگیا امریکہ نے بھی دوسری طرف اپنا وزن سدھا سدھا انڈیا کے پرلے میں ڈال دیا اب چین کی بھی پالیسی بہت بڑی بدلی ہے ان کے قانون میں چون ترہ میم ابھی ہوئی ہے آپ دیکھیں اور ان کے اگر میں کوئی لبے لبا بتا ہوں تو شی جی پنگ اس وقت مکمل طور پر مطلق الانان چین کے بن چکے زمینی فضائی اور پانی کے راستے جو ابھی چین کے لیے بہتر ہوگا وہ کریں گے اور سے چینی قانون چینی پارلیمنٹ کو کوئی روک نہیں سکے گا اس قانون سے شی جی پنگ کی طاقت میں صدر شی جی پنگ کی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اسی لئے آپ چینی کی بدلی پالیسی دیکھیں کہ پہلے وہ ہمیشہ بڑے ڈیفنسیو رہتے تھے اب وہ افنسیو اور کلک اگریسیو ہو گئے وہ مفاہمی پالیسی سے نکل آئے اور یہ ایک بہت بڑا چینج اور بہت بڑا شفٹ آیا کیونکہ وہاں پر رہے پتا جائے لیکن ان کے جو مفادات وہ مقدم نہیں رکھا جاتا تھا تو جس جس ملک نے نہیں رکھا جیسے ہندوستان ہے ہوا اسٹریلیا ہوا امریکہ ہوا جو بھی آئے انہوں نے سامنے رکھ لیا اس کو اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کو میسیج دے دی ہے کہ ہم آپ کی بات باتوں میں اب نہیں آئیں گے اب میوے اور ہائیوے یہ وہاں بات انہوں نے کر دی اب امریکہ کا پاکستان کے اس اتحاد سے نکلنا پاکستان کے لئے بہت بہتر ہے کیونکہ اس طرح پاکستان اپنے پیروں پر مکمل طور پر کھڑا ہوگا ہمارے اب دیکھیں کچھ لیڈرز کے بیان دیکھیں مولانا فضل الرمان صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا اور بڑی حیرانگی ہوئی مطلب وہ ان کی بات ذرا سنیں کہ وہ جی آپ نے سعودی عرب سے جو پیسے لیئے اپنے دوستوں سے دیکھیں اب ہمیں وہ واپس کرنے پڑے تو بھائی جن آپ نے جو پیسے لیئے ہیں ادھار لیا یا کرزہ لیا کیا آپ نے وہ واپس نہیں کرنے تھے آج کرنے ہے یا چھ مہینے بعد کرنے پیسے تو واپس کرنے ہیں تو اگر عمران خان نے پیسے انہوں نے مانگی اور واپس کر دیئے یہ تو اچھی بات ہے اب آپ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو اپنی پولیسی خود ڈیویلپ کریں آپ کو پتہ چلے کہ امریکہ کے ساتھ اب آپ کا تعلق اس طرح کا نہیں چل سکتا یہ بات کرسٹل کلیر ہے اب آپ کو اپنی سمت اپنی خارجہ پولیسی اس کی طرف غور کرنا ہوگا کیا آپ کے لئے بہتر ہے وہ کرنا ہوگا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ہندوستان کی اخباروں میں یہ خبر اس طرح لگائی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی اب پاکستان کو امریکہ کی طرح سے سپورٹ نہیں ملے گی اب امریکہ لوجسٹک سپورٹ امریکہ پاکستان کو سپورٹ پہلے بھی کتنی کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی جب بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو سپورٹ ملی اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ کام کروائے تھوڑے سے جب بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تھوڑی امداد دی اور پاکستان کے پیچھ سابقہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کا ایک ہی مشن ہوتا تھا کہ ہمیں کسی طرح وہاں سے امداد ملجیں اس امداد کے چکر میں یقین کریں انہوں نے خارجہ پولیسی طبعہ برباد کر لی یہ امداد والا چکر نہ ہوتا تو آج تو ہمیں ڈی نور یا ایسے کسی بھی مطالبے پر پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑتا اب نیٹو کے ان ممالک سے ایون جو پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں بھی کر رہے اور جو آگے فیوچر میں کریں گے بھی ان کے لیے ایک چیز بڑی کلیر اور بڑی واضح ہے